علماء کے بیانات سنائے جائیں عورت اپنے شوہر کی بات نہیں مانتی لیکن وہ دوسروں کی نصیحت کا اس پر اثر ہوتا ہے تو علماء کے بیانات سنوائے جائیں اصل مسئلہ تو یہ ہے جو فقہ نے بیان کیا ہے وہ یہ کہ اگر عورت نماز نہیں پڑتی تو مرد اس پر سختی کر سکتا ہے لیکن اس میں ایک شرط ہے کہ اس سختی کا نقصان کے بجائے فائدہ ہو اگر فائدے کے بجائے نقصان کا اندیش آئے اور اس کے باغی ہونے کا اندیش آئے جیسے کہ عام طور پر آج کل ہوتا ہے تو سوائے اس کے کہ اس کو محبت سے سمجھایا جائے اس کے علاوہ اور کوئی بھی راستہ نہیں ہے اور میں نے ارز کیا کہ اپنی طرف سے سمجھانے کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا دیگر علماء کے بیانات سنائے جائیں علماء کے واس سنائے جائیں کتابیں دی جائیں نماز نہ پڑھیں تو کیا مرد زبردستی مار کر سختی کر کر اس کو نماز پڑھا سکتا ہے اگر عورت نماز نہ پڑھیں ایک مہینے تک کے دو مہینے تک کیا میاں بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے یہ بہت اہم سوال ہے بہت سار لوگوں کا یہ سوال تھا آئیے آج ہی اس کا جواب دیتے ہیں تمام مفتر اکرام کے سنتے ہیں وہ کیا اس کے بارے میں فرماتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا بہت کچھ چیکھنے کو ملے گا آپ سے درخواست اگر چینل پر نو ہے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا اور اس کے لئے خاص طور پر دعا بھی مانگی جائے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ کسی عورت کا مہر میرے ذمہ رہے یہ زیادہ بہتر ہے کہ میں کسی بے نمازی عورت سے نکاح کروں میں تو خواتین کو بتایا جائے کہ اسلام میں سب سے اہم حکم نماز ہے بعض ایمہ کے نزدیک تو نماز چھوڑنے سے دار اسلام سے انسان خاری ہو جاتا ہے تو اس لئے بہت زیادہ اس کی تاقید ہے پھر یہ بیواری بچوں میں بھی ٹرانسفر ہوتی ہے اگر ماں نماز نہیں پڑے گی تو بیٹیاں بھی نماز نہیں پڑیں گی تو یہ انجام سے اس کو ڈرائے جائے بیوی میں نہیں نماز کی پابندی نہیں کرتی آپ کا خرد ہے میرا بھائی آپ کا عوام ہے آپ سختی نہیں کر سکتے ہیں نماز کیونکہ نماز خرد ہے اور امام عبد الحمدل رحمت الداری کا نظیق تو اگر ایک نماز چھوڑ دے کافر ہو جاتا ہے اس سے فرمانا ہے کہ نکاہ ہی نہیں دیں اس لئے یہ سختی کرو پیار کرو اچھی علماء کی تقاریف سنائیں نماز کے بارے میں جو کتابیں چھپی ہیں وہ خود بیٹھ کے انہوں کو سنایا کرو اور اللہ سے دعا بھی کیا کرو کہ اللہ ہی دائے اللہ دیکھو نا تمہاری کھانا پکاتی ہے ناشتہ پکاتی ہے تمہیں لنچ کراتی ہے ڈنر کراتی ہے کپڑے دھوتی ہے صرف نواز نہیں پڑتی یہ کوئی بات ہے تمہاری دنیا ٹھیک نہیں ہے باقی حساب ایک نام کیسے کر دیں اگر نہ فرمانو تو کوئی کام بھی نہ کریں دل نہیں لگتا نماز میں مزا نہیں آتا لطف نہیں آتا تو کہتا ہے جی یعنی ہماری نماز بیکار ہوگی نہ مزا آ رہا ہے نہ دل لگ رہا ہے نہ کچھ ہو رہا ہے تو حضرت فرماتے ہیں حضرت گنگوی رحمت اللہ علیہ کہ میں اس شخص کو مبارک بات دیتا ہوں میں اس شخص کو مبارک بات دیتا ہوں جسے ساری زندگی نماز میں مزا نہیں آیا اور پڑھتا رہا جسے ساری زندگی مزا نہ آیا لیکن پڑھتا رہا اس کو مبارک بات دیتا ہوں کیونکہ اگر لذت آنے لگے نعمت تو ہے لطالہ کی لذت آنے لگے لیکن اس میں نفس کی مخالفت نہیں ہے سمجھنا جب مزا آ رہا ہے تو آدم لطف کے لئے پڑھ رہا ہے مزے کے لئے پڑھ رہا ہے تو اس میں جو ہے وہ مشقت نہیں ہے نفس پر اور جب نفس پر مشقت ہے کہ بھئی کچھ بھی ہوگا پڑھوں گا مزا نہیں آ رہا دل نہیں چاہ رہا لیکن پڑھوں گا تو حضرت فرماتے ہیں کہ ساری زندگی اگر نمازہ نہ آئے لیکن پڑھتا رہے چھوڑے نہیں تو میں اس کو مبارک بات دیتا ہوں کہ جنت کے درواز اس کے لئے پہ آپ نے کتنی اہم گفتگو کو سواد فرمایا تمام علماء اکرام کے کہ بیوی باز دفعہ نماز نہیں پڑھتی ہے اور باز دفعہ شوہر ایسا ظلم کرتا ہے کہ اس ظلم کی وجہ سے وہ نافرمان ہو جاتی ہے تو ایسے تو بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے بھئی سختی کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا اس کو کہے بھئی یہ کام کرو ایسا کرو ویسا کرو نماز پڑھو دیکھو آپ میرے لئے کھانا پکاتی ہو روٹی پکاتی ہو تمام کام کرتی ہو لیکن نماز کیوں نہیں پڑھتی ہو پیار محبت کے ساتھ اتفاق صد جیسے مفتن اکرام نے فرمایا کہ بعض دفعہ عورت اپنا انہیں کی شوہر کا اثر نہیں لیتی شوہر چاہے جی طرح مردی متوقع ہو پریزگار ہو اللہ کا ولی ہو لیکن بیوی کی نگاہ بھی اس کا کوئی مرتبار مقام نہیں ہوتا ہے اس کو دوسرے علاوہ اکرام کی گفتگو کو سنایا جائے دوسرے علاوہ اکرام کی کتابوں کو لاکھیں دیا جائے تو اس کا بہت اثر پڑتا ہے اور اگر موقع دیکھے تو پیار سے کہہ دیئے دیکھو جنت نماز کے بغیر نہیں مل سکتی ہے تو اگر آپ نماز پڑھے گی تو جنت میں ہم دونوں مل جائے گے ایسے ترغیم دی جائے اللہ سے بھاگا جائے تو انشاءاللہ وہ نماز پڑھنا شروع کر دے گی اگر غصہ کرو گے اور اس پر ظلم کرو گے زیادتی کرو گے تو ایسے وہ نماز نہیں پڑھے گی بلکہ وہ مطنفر ہو جائے گی تو یہ تھی آج کی گفتگو مجھے امید ہے کچھ نہ کچھ سیکھنے کے ضرور بھی لوگا آپ کو دعا بیاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت